مولی دعوت صاحب جو شخص کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ونہ محمد عبدو ورسولو کا اقرار کریں اور پھر پوری زندگی ان سے اس شخص سے کفر کا اقرار یا قطعیات دین کا انکار ثابت نہ ہو ایک آدمی اللہ کا انکار کر لے اللہ کے رسول کا انکار کرے قرآن کا انکار کرے نماز کا انکار کرے زکاة کا انکار کرے روزے کا انکار کرے حج کا انکار کرے وہ خطعی باتیں جن کو قرآن نے بیان فرمایا ہے ان چیزوں کا انکار نہ کرے بے شک وہ کتنا بھی گنے گار ہو وہ مسلمان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ بڑا عاصم منی اس نے مجھ سے محفوظ کر دیا کس چیز کو اپنی جان کو اپنے مال کو کیونکہ یہ قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے یہ ایک ڈھال ہے تو جب تک کسی آدمی سے انکار ثابت نہ ہو قطعیات دین کا اس کو ہم کافر نہیں کہیں گی آپ کے سوال کا ذرا سا ایک رخ جو ہے میں سمجھ یہ گیا ہوں کہ آج کل آج بلکہ آج عبدالستار ایدی کے متعلق بہت ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں اس میں تین باتیں عرض کرنے کی ہے پہلی بات یہ ہے کہ عبدالستار ایدی نے جن خیالات یا جس طرح کے معاملات کا اظہار کیا تھا یہ معاملات کچھ آج کے نہیں ہیں یہ ہمارے سابقہ اکابرین اور موجودہ اکابرین کے سامنے یہ ساری چیزیں آتی رہی ہیں لیکن میرے علم کے مطابق آج تک اکابرین میں سے کسی شخص نے ان پر کافر کا فتوہ نہیں لگایا کسی نے بھی نہیں لگایا کہ عبدالستار ایدی کافر ہیں یہ ضرور کہا گیا ہوگا کہ بھئی یہ نظریات ٹھیک نہیں ہے یہ نظریات تو ملحدانہ ہیں ان نظریات کا حامل آدمی صحیح نہیں ہو سکتا یہ ضرور کہا گیا ہوگا کہ اس آدمی کو قربانی کی کھالے مت دو کیونکہ یہ خود کہتا ہے کہ جب میرے ہاں کوئی آتا ہے تو میں اس میں کافر و مسلمان کی تفریق نہیں کرتا میں سب کو اپنے پاس داخل کرواتا ہوں اور قربانی اور جو زکاة ہے اور فطرہ ہے اس کا مصرف سب مسلمان ہے یہ ضرور کہا گیا ہوگا کہ اس آدمی کے پاس اپنے صدقات واجبہ کے بھیجنے میں احتیاط کیجئے یہ ضرور کہا گیا ہوگا کہ اس آدمی نے جو یہ عمل کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میرے علم کے مطابق آج تک کسی بھی اکابر نے یا کسی بھی اساغر نے حضرت مولانا یوسف لیدیانی صاحب رحمہ اللہ میرے علم کے اور میری آج سے جو عذرات ہیں سے لے کر آج مفتی تقیر عثمانی صاحب مدذر العالی تک کسی شخص نے ان کے اوپر کفر کا فتوہ نہیں لگایا لہٰذا ہم ان کے عامال اور ان کے جو بھی تھے اس کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایدھی جو ہے وہ تین مہینے ہسپتال میں بیمار پڑا رہا ہے کیا معلوم کہ اس دوران اس نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا اس نے ان تین مہینوں میں اللہ کے سامنے توبہ کی اس نے اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی ہو کیونکہ توبے کی قبولیت کے لئے کیا فرمایا ما لم یغر غر جب تک انسان کی آخری ہچکی نہ آوے اس وقت تک اس کو مسلمان سمجھو وہ مسلمان ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے عمل کی ویسے اس پر فتوہ لگا ہے اور پھر یہ بات آج میں نے ایک اور جگہ بھی کہی میں نے کہا میں کسی کو مسلمان ثابت کرنے پر مسلمان ثابت کرنے میں غلطی کرلوں یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں کسی کو کافر بنانے میں غلطی کرلوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ اذکرو محاسن موتاکم اپنے مردوں کی اچھی باتیں یاد رکھو وَقُفُ عَنْ مَسَعْوِهِمْ اور ان کی بری باتوں سے اپنی زبانوں کو بند کرو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ کسی بھی شخص پر یہ تو میں نے کچھ دنوں پہلے بھی کسی بھی شخص پر ہم کوئی بھی فتوہ جاری نہ کریں اپنے آپ کو آلہ بنائیں دوسرے کو ادنا بنائیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں دوسرے کو غیر مسلم ثابت کریں یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے ہمیں دنیا میں خام اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم لوگ کو مسلمان بنائیں اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں کو کافر بناتے کریں ہمیں عجر لوگوں کو جنتی بنانے پر ملے گا ہمیں عجر لوگوں کو جہنمی بنانے پر نہیں ملے گا